اسلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریت و آفیت سے ہوں گے ہمارے یوٹیوب چینل کی آج کی ویڈیو ارامکو سوالات اور ان کے جوابات کے بارے میں ہے ارامکو کرین اپریٹر کی جو 102 سوالات کی بک ہے اس کا آج ہم سوال نمبر 19 دیکھیں گے یہ سوال نمبر 19 آگیا سوال نمبر 18 تک میں آپ کو پہلے سمجھا چکا ہوں آج ہم سوال نمبر 19 دیکھیں گے کہ وہ ہم سے کیا پوچھ رہا ہے ٹھیک ہے تو چلی آئیے دیکھتے ہیں کہ سوال نمبر 18 میں وہ ہم سے کیا پوچھ رہا ہے ریفر تو ڈرائنگ اینڈ گروو 8750 پی لوڈ چارٹ اور رینج ڈائیگرام آپ کے پاس گروو 8750 کرین ہے اور آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ ریڈیس میں کتنا کپسٹی شور ہو رہا ہے اس نے پہلے تو جتنے سوال کی اس میں تین چیزیں ہوتی تھی آج کے سوال میں اس نے چار چیزیں دے دی ہیں چار چیزیں کون سی ہیں دو ریڈیس اس نے دے دی ہیں ایک چھے میٹر دے دی ہیں ایک چھے میٹر دے دی ہیں ایک اٹھارہ میٹر دے دی ہیں دو ریڈیس دے دی ہیں تیسرا ساتھ میں بوم اینگل دے دی ہیں اور چوتھا ساتھ اس نے ساتھ میں ٹپ ہائٹ دے دی ہیں جب اس نے ایسی چار چیزیں دی ہوئی ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ریڈیس اور بوم ٹپ ہائٹ کو فالو کرنا ہے آپ نے ریڈیس اور بوم ٹپ ہائٹ کو فالو کرنا ہے اگر آپ کو جواب نہیں مل رہا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے بوم اینگل اور ٹپ ہائٹ کو فالو کرتے ہوئے آپ نے جو ہےنا اس کا انصر دیکھنا ہے اس کا جواب دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو چلی آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں جو میکسیمم ریڈیس ہے کیونکہ وہ پوچھ رہا ہے میکسیمم ریڈیس یہ دیکھیں میکسیمم ریڈیس وات is the gross capacity میکسیمم ریڈیس کے آپ کے پاس زیادہ ریڈیس میں gross capacity کتنا ہے تو ہمارے پاس میکسیمم ریڈیس جو ہے وہ 18 ریڈیس دیکھتے ہیں اور 17 بوم ٹپ ہائٹ دیکھتے ہیں چلتے ہیں رینج ڈائیگرام میں وہاں جا کے بوم لینٹھ نکالتے ہیں بوم لینٹھ کے بعد جو ہمارے پاس بوم لینٹھ آئے گی پھر لوڈ چارٹ میں جا کے دیکھتے ہیں اس کا جواب کون سمیج کر رہا ہے تو آئیے ہم ابھی ہم رینج ڈائیگرام میں آگئے ہیں اور رینج ڈائیگرام میں میں نے ٹرائی انگل رکھ دیا ہے اس نے کیا دیا تھا میکسیمم ریڈیس 18 دیا تھا یہ دیکھیں 18 18 کی لینٹھ کو فالو کرتے ہیں ہم سیدھا یہاں جائیں گے اور اس نے ٹپ ہائٹ دی تھی کتنی 17 یہ 17 پہ آ رہا ہے میں تھوڑا اور نصیق کر دیتا ہوں چاکہ آپ کو کلیر سمجھ آ جائیں یہ اوپر 18 ہے نا اور نیچے اس کے سنٹر میں سترہ ہو گیا سترہ بھوم ٹپ آئٹ ہے اور 18 ریڈیس ہے یہ دیکھیں 18 ریڈیس یہ 18 ہمارے پاس اس کی بھوم لینٹھ کتنی آئی یہ دیکھیں اس کا جو کورنر ہے اس کورنر کو ہم سیدھا فالو کرتے ہوئے یہ جائیں گے ہمارے پاس کتنا ہے یہ 24.4 بیٹر ہمارے پاس 24.4 بیٹر ابھی ہم ریڈیس اور بھوم ٹپ آئٹ کے ساتھ اس کی بھوم لینٹھ نکالی ہے ابھی ہم بھوم اینگل اور ٹپ آئٹ کے ساتھ اس کی بھوم لینٹھ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی یہ بھوم اینگل اور یہ ٹپ آئٹ کے ساتھ اس کی جو ہے نا بھوم لینٹھ کتنی نکلتی ہے تو چلیے یہ دیکھیں یہ 30 ہے اور یہ 40 ہے جو اس نے بھوم اینگل دیا تھا 35 ٹھیک ہے نا یہ بھوم اینگل اس نے جو 35 دیا تھا ابھی بوم انگل ٹرائی انگل کے ساتھ جو ہے نا رینڈ ڈائیگرام میں دیکھتے ہیں اور یہ دیکھئے یہ تیس ہے یہ چالیس ہے اس کے سنٹر میں پہنتیس ہے اور اس کے سنٹر میں یہ دیکھو یہ چالیس چالیس انگل اور یہ تیس ہے یہ ٹرائی انگل ہمارا کتنا پہ آگیا پہنتیس پہ آگیا پہنتیس پہ ٹرائی انگل ہمارا آگیا اور اس کے بعد یہ ابھی پہنتیس ہے بلکل کریکٹ پہنتیس پہ آگیا ابھی آپ کو سمجھیں یہ ہے یہاں پہ میری پینسل کی جو انوک ہے یہاں پہ 35 ہے ٹھیک ہو گیا تو اسی کو فالو کرتے ہو پھر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس بوم لیند کیا ہے 24.4 یعنی کہ 18 ریڈیس اور 17 بوم ٹپ ہائٹ کے ساتھ بھی 24.4 میٹر ہمارے پاس بوم لیند آئیے اور 35 بوم اینگل اور 17 بوم ٹپ ہائٹ کے ساتھ بھی ہمارے پاس بوم اینگل 24.4 میٹر بوم لیند آئیے تو ابھی جا کے دیکھیں کہ اس کا گروس کپسٹی 18 ریڈیس میں اور 24.4 بوم لیند میں ہمارے پاس اس کا گروس کپسٹی کتنا آتا ہے ہم لوڈ چارٹ میں آگئے ہیں ہمارے پاس کیا تھا 18 ریڈیس تھا یہ ریڈیس 12, 14, 16 اور یہ 18 پڑھا ہے یہ دیکھئے یہ اوپر چودہ ہے یہ 16 اور یہ 18 ریڈیس 18 ریڈیس تھا 24.4 میٹر ہمارے پاس بوم لیند تھا اس کو فالو کرتے ہوئے سیدھا اوپر جائیں گے یہ دیکھیں گے کہ یہ دیکھئے 24.4 میٹر یہ پڑی ہے 24.4 میٹر کو سیدھا ہم نیچے فالو کرتے آئیں گے 18 میٹر ریڈیس کے برابر آئیں گے 18 میٹر ریڈیس یہ 18 میٹر کے ریڈیس کے برابر آگئے تھوڑا سا یہ دیکھیں ابھی آپ کو کلیر آئے گا یہ 18 میٹر پڑا ہے یہ 18 میٹر ہے اور یہ 24.4 میٹر بوم لیند ہے ہمارے پاس اس کا جو جواب آیا ہے وہ 42 35 یعنی کہ 4 ٹن 235 4 ٹن 235 اس کا جو کریکٹ جواب ہے وہ ہمارے پاس 4 ٹن 235 یہ دیکھیں 4 ٹن 235 اسی لیند کو فالو کرتے ہوئے یہ بوم لیند تو آپ اوپر دیکھ لیں کہ بوم لیند اس کی 24.4 میٹر آئی تو چلیئے دیکھیں اس میں جو 4 آپشن دی ہیں 4 آپشن میں کیا ہمارا یہ انصر اس میں یہ ہمارا جواب اس میں وجود ہے یا نہیں اس نے 4 آپشن دے دی ہے A B C D اور یہ دیکھیں 42.35 کیجی یعنی کہ 4 ٹن 235 کیجی اور ہمارے پاس کیا تھا یہ 18 میٹر ریڈیس یہ 18 میٹر آ گیا اور یہ دیکھیں 42.35 یہ 42.35 ٹھیک ہے یہ 42.35 تو ہمارا یہ کریک جواب جو ہے چار ٹن 235 کیجی والا ہمارا جواب صحیح ہے جو کہ یہاں بھی بڑھا ہے یہ دیکھیں چار ٹن 235 یہ اتنا باریکی میں میں جا کے اس وجہ سے سمجھاتا ہوں جو نان آرام کو ہمارے کرین آپریٹر پھائی ہیں تاکہ ان کو ہر چیز کی سمجھ آئے کہ بھائی بوم ہنگل کیسے نکالا بوم لینڈز کیسے نکالی یہ ریڈیس کیسے آیا یہ کروس کیپیسٹی کیسے آئی اس وجہ سے میں اس کو باریکی سے سوال سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ جو بھی ہمارے کرین آپریٹر بھائی ہیں دیکھ رہے ہیں ان کو بلکل ہر چیز کی سمجھ آئے ٹھیک ہو گیا امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میرا چینل سسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں اور ہو سکے تو ساتھ میں شیئر بھی کر دیں اگر کوئی سوال پوچھنا ہو تو کمنٹ باکس میں آپ سے مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں تینکیو